اوہ دیکھیں دوستو مجھے نا اس وقت سامنے لکڑیوں والی دکانے نظر آ گئی ہیں اس جگہ پہ میں سوچ رہا ہوں اگر ہمارے پرندے یہاں پہ کھلے ہوتے یار کتنا زیادہ مزہ آتا اوف دوستو یہ جو لکڑی ہیں نا کافی زیادہ بھاری تھی لیکن جیسے کیسے کر کے نا میں اپنے نا بریڈنگ گیجز کے دورز کی لکڑیاں اوپر لے کے آ چکا ہوں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج نا ہم نے اپنے بریڈنگ گیجز کے دروازوں کا سمان بھی لینے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے نا پرندوں کا دانہ پانی بھی کرنا ہے اور یار آج نا میں بہت زیادہ تھکا بھی ہوں اور کام بھی یار آج نا بہت زیادہ ہیں تو جلدی سے کاموں کو کرتے ہیں جی سٹارٹ سب سے پہلے تو دوستو ہم اپنے نا پرندوں کے جو دانے والے برتن ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے واش کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر تازہ پانی برتے ہیں دانہ ڈالتے ہیں اور اپنے نا پرندوں کو جی کھولنا سٹارٹ کرتے ہیں دکس کو تو میں نے نا پہلی کھول دی ہے دکس کو بھی اندر کرتے ہیں اور اپنے نا سب پرندوں کو کھولنا سٹارٹ کرتے ہیں آجو بھئی آجو 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 دونل گینگ یہ لو تمہارا دانہ اب یہ سکون سے اپنا نا دانہ تم کھاؤ اور دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نہ اپنی نہ دکس کا نام نہ پکا پکا نہ ڈونل گینگ رکھ دیں جب یہ سٹارٹنگ میں ہمارے سیٹپ پہائی تھی نہ میں ان کو نہ ڈونل گینگ بلاتا ہوتا تھا یا ان کے ایک ایک کو کر کے نہ ڈونل بلاتا ہوتا تھا لیکن یہ نام میں نے نہ کنفرم نہیں تھا رکھا تب تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نہ ان کا نام نہ کنفرم ڈونل گینگ رکھ دیں آپ لوگوں نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ یہ نام آپ کو کیسا لگیا مجھے خود سے بہت زیادہ یہ اچھا نام لگتا ہے ابھی دوستو میں اپنی نا ڈونلز کو اندر کرنے لگوں ان کو بھی جلدی سے اندر کرتے ہیں اور ان کے کیج کا دی دروازہ بند کر دیتے ہیں چلو بھئی اور دوستو اس کے بعد ابھی اپنے نا سب پرندوں کو باہر کولا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہمارے روم میں یہ سارے پرندے ہیں ان کو ایک ایک مرتبہ دوبارہ پانی چینج کرتے ہیں ان کا دانہ ڈال دیتے ہیں دوبارہ سے ادھر والے سیٹ اپے دوستو میں نے اپنے نا سب پرندوں کا دانہ پانی چینج کر دی ہے بجیز کا بھی فریش دانہ پانی لگا دی ہے اور اپنی نا فنچز کا بھی فریش دانہ پانی لگا دی ہے اور ابھی جلدی سے نا اپنے نا باہر پرندے بھی ہم نے کھولے ہوئے ہیں ابھی دوستو ہمیں نا اپنے نا پیارے پیارے کیوٹ سے ریبٹس کو نا اندر کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی نا بھائی آئے ہیں اور مجھے کہا انہوں نے کہنا اپنے نا پرندوں کو اندر کرو اور جلدی سے ابھی نا ہمkommenہ لکڑی لینے چلتے ہیں اپنے نا بریڈنگ کے جس کے ڈورز کے لیے تو ابھی جلدی سے ہمنا اپنے ریبٹس کو اور اپنے نا پرندوں کو اندر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نا کیجز کی لکڑی لینے چلتے ہیں بھائی کس پرند آنے گا ابھی لیکی جا رہے ہیں مجھے دیکھیں دوستو مجھے اس وقت سامنے لکڑیوں والی دکانے نظر آگئی ہیں اور اب مجھے سمجھ لگی ہے کہ یہی پہ بھائینا لکڑی لینے آئے ہیں میں بھی سوچ رہا ہوں یار ہم تو لینے لکڑی آئے تھے یہ دیکھیں پورے کا پورا لکڑی کا کام ہے جو کیجز میں لکڑی نہیں لگتی پوری کی پوری ہو اس جگہ پہ میں سوچ رہا ہوں اگر ہمارے پرندے یہاں پہ کھلے ہوتے یار کتنا زیادہ مزہ آتا یہ لے جی شلو بھی شکر ہے دوستو یہ جو لکڑیاں کافی زیادہ بھاری تھیں لیکن جیسے کیسے کر کے میں اپنے بریڈنگ گیجز کے دورز کی لکڑیاں اوپر لے کے آ چکا ہوں اور ابھی جلدی سے اس کو کھول بلکہ بھائی کہہ رہے تھے کھولنا نہیں ہے اس کو اور اسی لکڑی کے اندر ہم اپنی کٹن یعنی کہ سٹیلا گانا کیج بھی بنائیں گے رات میں اس کو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے وہ رات کو باسکٹ میں سوتی ہے تو باسکٹ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کافی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس لکڑی کی مدد سے ہم اپنی سٹیلا گانا بہت زیادہ بھڑا کیج بھی بنا لیں گے اور اپنے بریڈنگ گیجز کے دورز بھی بنا لیں گے دوستو رات کا ٹائم ہو چکے اور تارے بھی نکل آیا ہے اور وہاں پہ چاند بھی نکل آیا ہے اور اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں اپنے پیجنز کو نہیں کھول پاؤں گا کیونکہ رات کا ٹائم تو آلریڈی ہو چکے اور یہاں پہ ہمارے بینٹم چیکنز بھی گھلے آئے ہیں لیکن خیر انشاءاللہ کل فرس ٹائم آ کے سب سے پہلے ہم اپنے سب پیجنز کو باہر کھول دیں گے اور ابھی میں نے تھوڑی در پہلے اپنے سب پیجنز کو باہر کھول ہے تو اتنے مسئلے والی کوئی بات نہیں ہے باقی ابھی سب پرندوں کو دانہ پانی کرتے ہیں اور اس سیٹ اپ سے اپنے واپسی دوبارہ سے ریبٹس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں کافی زیادہ یار ہارڈ کنڈی ہے اس کی واقعی یہ بھی جلدی سے سب سے پہلے تو ریبٹس کو نکال لیتے ہیں باہر آجو بھئی آجو 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 ادھر رکھتے ہیں اور جی دروازہ کھول دیتے ہیں باقو باقو اب یہ نکل جائیں گے اور اس کے بعد دوستو پہلے ہی میں نے اپنے نا بجیز اور فنچیز کا دانہ جو ہے نا وہ چینج کر لیا ہوئے اور اپنی نا ڈکس کو بھی باہر کھول دیا ہوئے باقی اس وقت جو ہماری فنچیز ہیں نا وہ اپنے بوکس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے نا سارے پرندے ہیں نا وہ ریسٹ کر رہے ہیں ابھی جلدی سے ان سب کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کو نا رات میں نا تھنڈ نہ لگے اور اس چادر کے نیچے ہمارا نا انکیو بیٹری یعنی کی چوزوں والی مشین پڑی ہوئی ہے ابھی دوستو اوپر میں نا اپنے نا پرندوں کے ساتھ ہی ہوں اور ابھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ جو ہمارے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز ہیں نا وہ بہت زیادہ نا قریب میں تقریباً ایٹی نائنٹی رہ گئے ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز صرف چھ سات ماہ کے اندر پورے ہوئے اور اس کے بعد یہ آپ سب لوگوں کی سپورٹ ہے جس کی بدولت ہم اس مقام تک پہنچ سکے آگے بھی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے اور ہمیں ون میلین تک پہنچانا ہے بھائی صاحب بس کر دو بہت زیادہ دوستو ہماری جو مرگی ہیں نا ہمارے سیٹ اپ پر ازانے دیتی ہیں ایک بار تو میں نے سوچا بھی تھا ہم اپنے سیٹ اپ سے جو مرگی ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں لیکن پھر مجھے یاد آیا ہم نے اپنی مرگیوں سے سٹارٹ اپ لیا یہ ہمارے سیٹ اپ کی جان ہے بگہ یہ بھی باہر کھلی ہوئی ہے اور دوستو جو کل والی وڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی آج اس پر پورا اترا ہوں یعنی کہ اپنے بریڈنگ کے جس کے دورز کا سمان ہم لے آئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اپنے بریڈنگ کے جس کے دورز کا کام جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر دیں گے اور ایسا کوئی کام کریں گے آپ لوگوں کو بھی نہ دیکھ کے مزا آجے گا اور اپنے ریبٹس اور اپنی دکس کو ان کیجز میں شفٹ کر دیں گے اور بہت زیادہ مزا آنے والا ہے آپ لوگوں نے بس نہ سبسکرائب کر دینا ہمارے چینل کو دوستو آپ لوگوں کو یار میں نے یہ والا سیٹ اپ دو دکھایا ہی نہیں یہ بھی آپ لوگوں کو ایک سیکنے دکھا دیتا ہوں چلو بھئی یہاں پہ دوستو ماشاءاللہ سر سب سے پہلے ہمارے ریبٹس آ جاتے ہیں جو کہ یار بہت زیادہ کیوٹ ہیں اور یار پھر وہی بات میرا نا ان کو چھوٹے کیج میں رکھنے کا یار بلکل بھی دل نہیں کر رہا ان کو جلدی سے جلدی میں نے اپنے نا بریڈنگ کیجز میں شفٹ کرنا ہے تاکہ وہاں پہ یہ بڑھے ہوں اور اپنے نا بچے دیں اور باقی یہاں پہ ہمارا چودری ہے اور یہاں پہ ہمارے بچیز آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہماری فنچز فنچز ایک بار ہے اور دوسری ہماری فنچ جو ہے نا وہ اندر ہے یعنی کہ پوری نگرانی کر رہی ہیں باہر سے اور یہاں پہ ہمارے بچیز ہیں انہوں نے کوئی انڈا سنی دیا نہیں یہاں پہ دوستو ان کا بھی کوئی انڈا نہیں آیا باقی دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بہت جلد نہ ہمارے سیٹ اپ پہ بریڈنگ کرنا نہ سٹارٹ کر دیں یہ تھوڑا سا ان کو یار ٹائم چاہیی ہوتا ہے ان کو ٹائم دیتے ہیں فل اور باقی دوستو یہاں پہ ہمارا انکیوبیٹر مشین پڑی ہوئی ہے اور یہ بہت جلد یار ہم نے چلانی بھی تھی لیکن ابھی ہمارے پاس نہ زیرو ہے گیا یعنی کہ کوئی بھی ایک ہمارے پاس نہ پرندوں کا نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد نہ اپنے مریوں کا یا پھر کوئی ڈکس کا ڈکس تو یار ہماری نہ ایکز نہیں دے رہی آپ لوگ دوست دعا ہی کر سکتے ہیں ان کی ہر چیز میں پوری کارویں یعنی کہ کیلے شیم جو بھی دانا شانا سب جی چیزیں ان کو میں دے رہا ہوں لیکن پھر بھی یار یہ ہمارے سیٹ اپ پہ نہ ایکز نہیں دے رہی تو آپ لوگ ہیں یار دعا کرنے بہت جلد نہ ایکز دیں اور اپنے انکیو بیٹر مشین میں ہم نہ ان کے ایکز لگائیں اور چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بیبیز لیں تو دوستو یہی تھی آج کی ماری وڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ماری وڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبسکرائب شیر آپ لوگوں نے یار لازمی کرنا ہے ملے گی انشاءاللہ کل ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور دوستو ہماری جو یہ والی پیجن ہے نا یہ زیادہ در نا تو اس کو نہ پکڑنا کافی زیادہ نہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی ہے کہ جب شام کے ٹائم میں ہم ان کو نہ آگے کھولتے ہیں نا تو تب یہ خود ہی باہر آجاتی ہے سب پیجنز کو دیکھ کے تو تب ہم اس کو نہ پکڑ کے اندر رکھ دیتے ہیں باقی یہاں پہ دوستو میں نے اپنے ہوگو رومو بجیز کا بریڈنگ بوکس بھی باہر نکال لی ہے اب اس کا یہ سین کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو اپنے جنگلی پرندوں کے لیے بوکسز لگائیں ہیں نا تو اسی کی جگہ درمیان میں ہم یہ بوکس بھی لگا دیتے ہیں یہ پھر دوستو ہماری پیجن اس جگہ سے باہر آگئی ہے اس کو بھی جلدی سے پکڑتے ہیں اور اندر کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں نے ناراض بلکل بھی نہیں ہونا انشاءاللہ کل سے ہماری جو لانگ وڈیوز ہیں نا یعنی کہ ٹین سے لے کے ٹین منٹس تک کی وڈیو آنا سٹارٹ ہو جائیں گی آج کل تھوڑی سی شورٹ شورٹ وڈیوز آ رہی ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں سے دل سے معذرت اور دوستو ماشاءاللہ سے کل ہمارے نا ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ اللہ حافظ